لڑکیوں کی باہر کی گھپسورتی میں کھو کر اکثر مرد ان کی چال میں فز جاتے ہیں اور کچھ لڑکیوں کے فیلائی ہوئے جال اتنے زیادہ گیرے ہوتے ہیں کہ مرد وہاں سے خود کو نکال نہیں پاتے ہیں آج کی کہانی اسی کے اوپر ہے کہ کسے لڑکیوں کے چکر میں فز کر کچھ لڑکے ایسے جال میں فز جاتے ہیں جہاں سے نکلنا ناممکن ہوتا ہے وارننگ ویلکم ٹو ہرولینڈ اگر آپ پہلے بار اس چینل پر آئیں تو چینل کو سبسکر کر کے ضرور جانا کالے کپڑ پہنے ہوئے ایک لڑکی ایک آدمی کو ہوتل کے کمرے میں لے جاتی ہے اور وہاں پر اس آدمی کو سیڈیوس کرنے لگتی ہے وہ آدمی وہاں پر ٹی وی دیکھنے لگتا ہے لیکن تب وہ لڑکی اپنے کپڑے اتھار کر ڈرنک بنانے جاتی ہے لیکن چپکے سے ڈرنک میں کچھ گولی ملا دیتی ہے جس ڈرنک کو پی کر وہ آدمی وہاں پر بھوش ہو جاتا ہے یہاں پر دونوں کا فیس ٹھیک سے نہیں دکھایا جاتا ہے اور پھر ہمیں ایک ریپورٹر ایلینہ فاکس دکھایا جاتی ہے جو کی اس ہوتل والے آدمی کے بارے میں نیوز دے رہی تھی اس آدمی کا نام جوہانس تھا جو کی پانچ ہفتوں سے گھائب تھا اور آج جا کر اس کی ڈیڈ بوڈی اس سونسان ریگستان میں ملی تھی ساتھ انٹیمیٹ ہوتے ہوئے اسے ریکارڈ کر رہا تھا اینا کو اس بات کا پتا چلتا ہے تو وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر کیمران اپنا دوستوں کے ساتھ میں لاس ویگرز جانے کے لیے ریڈی ہو رہا تھا وہ ہر چیزوں کو ریکارڈ کر رہا تھا اس کے ساتھ میں اس کے فرینڈز گراہم اور لیوکی بھی جا رہے تھے یہاں پر گراہم کا ٹوینٹی فرسٹ برڈے سلیبریشن تھا اور وہ سبھی باتیں کرتے کرتے اور مستی کرتے کرتے اپنا راستے میں جا رہے تھے وہ راستے میں ٹومی کی جوب والی جیکر پر اتر کر اسے اپنے ساتھ ملے جاتے ہیں اور ٹومی ایسے اپنی جوب چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا لیکن اپنے دوستوں کے سامنے اس کا کوئی جوڑ نہیں چلتا ہے راستے میں لیوک کو اس کی دوست کیپری کال کر کے کہتی ہے کہ اسے بھی لاس ویگرز آنا ہے کیونکہ وہاں پر اس کا بوئیٹرنڈ رہتا ہے لیوک اس سے پیار کرتا تھا تو وہ مان جاتا ہے لیکن واقعی لڑکے اس سے بہت ناراج ہوتے ہیں کیونکہ یہ ان کی بوئیٹ ٹریپ تھے لیکن اب ان کے ساتھ میں ایک لڑکی بھی جائے گی راستے میں وہ لوگ کیپری کو پک اپ کر لیتے ہیں اور وہ سب ہی ہسی مجھا کرتے جا رہے تھے کی تب ہی باتوں ہی باتوں میں یہ ٹاپک آ جاتا ہے کہ لیوک اور کیپری دوست ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہوئے ہیں کیپری اس بات سے ناراج ہو جاتی ہے کہ لیوک نے ان کی پرائیویٹ باتیں اپنے دوستوں سے شیئر کی ہے ٹومی اور باقی کے دوست بھی کیپری کو اپنے بوئی فرنڈ سے بڑک اپ کر کے لیوک کے ساتھ رہنے کو کہتی ہے لیکن کیپری اپنے بوئی فرنڈ اور لیوک دونوں کو چاہتی تھی فائنلی ان کی غلط فہمی دور ہوتی ہے ٹومی کسی لڑکی کے ساتھ میں ہے تو گرہم کا فون دیتا ہے اسے سمجھانے کے لیے اور کچھ سمجھ کے بعد میں وہ لوگ فیر سے اپنے سفر پر آگے بڑھتے ہیں گرہم کا پیٹ خراب ہوتا ہے تو وہ لوگ ایک پبلک ٹوائلٹ میں رکھتے ہیں وہاں پر کیمران کو ایک سٹیپر کا کارڈ ملتا ہے کیمران یہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ وہ لاس ویگس جا کر ان سٹیپر سے ملے گا اور فائنلی وہ سبھی لاس ویگس آ جاتے ہیں وہ سبھی ویگس میں آ کر بہت زیادہ مستی کرتے ہیں اور ہر جگہ پر گھومتے ہیں کیمران ایک بھی موقع نہیں چھوڑتا ہے سبھی چیزوں کو ریکارڈ کرنے کا اور وہ سبھی اپنے ہوتل روم میں آتے ہیں جہاں پر فلمی کے شروعات میں وہ لڑکی جوہانس کے ساتھ میں آئی تھی یہاں پر ان کا کمرہ بہت زیادہ عالیشان تھا اور وہ سبھی ہوتل کی فیسیلیٹس کے مجھے لیتے ہیں کچھ ہی سمیے میں وہاں پر کیپری کا بائی فرنڈ جیک اور اس کے دو دوست بریڈ اور ایوان آتے ہیں لیکن کچھ ناراجگی کی وجہ سے کیپری، جیک اور اس کے دوست ہوتل سے باہر چلا جاتے ہیں کیپری کو اس کے بائی فرنڈ کے ساتھ دیکھ کر لیوک تھوڑا اداس تھا وہ اسے کمفرٹ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آج کی رات وہ اسے اس کی مرجی کی لڑکی دلائیں گے سبھی فیر ریڈی ہو کر ہوتل کے کسینو میں جاتے ہیں اور کیمران کو پتا تھا کہ کسینو جیسی جگہوں میں سٹیپرز آتی ہیں انہیں وہاں پر بس انہیں ڈھونڈنے کا طریقہ آنا چاہیے رات کو وہ سبھی اپنے روم میں پارٹک کر رہے تھے اور کیمران ان سٹیپرز کو کال کر کے بلانے کو کہتا ہے لیکن لیوک اور ٹومی یہ سب نہیں کرنا چاہتے تھے کیمران اور گرہم کے بہت ریکویسٹ کرنے کے بعد میں لیوک اس کارڈ والی سٹیپرز کو کال کرتا ہے جس کا نام کینڈس تھا لیکن وہ لڑکی ان کو اپنے جگہ پر بلا رہی تھی ٹومی انہیں بہت منع کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ سبھی اس سٹیپرز کا ایڈرس لے لیتے ہیں ان سبھی کا تو یہ پلان تھا کہ ان سٹیپرز کے ساتھ میں وہ سبھی اپنے سیکشل فینٹیسی کو پوری کریں گے سبھی اس لوکیشن کے لیے نکل جاتے ہیں اور شراب کی وجہ سے وہ سبھی بہت زیادہ نشے میں تھے راستے میں ٹومی کیمران سے اس کاغش پر لکھا ہوا ایڈرس مانگتا ہے لیکن وہ کیمران ہوتل میں بھول کر آیا تھا اور جتنا بھی اس سے یاد تھا اس سے وہ ٹومی کو ایک جگہ پر کار روکنے کو کہتا ہے وہ جگہ بہت زیادہ سنسان علاقے میں تھی اور کیمران سے ان سبھی علاقوں پر نجہ رکھی جا رہی تھی کیمران بھی یہاں پر اپنی ریکارڈنگ کر رہا تھا اور تب ہی ایک لڑکی ان سبھی کو اندر بلاتی ہے سبھی اس گھر کے اندر جاتے ہیں اور اس گھر کے اندر بھی سبھی جگہ پر کیمران لگے ہوئے تھے اور وہاں پر بہت ساری لڑکیاں تھی کینڈس ٹومی کو سیڈیوس کر کے روم میں لے جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن ٹومی اس کے ساتھ میں جانے سمنا کر دیتا ہے ٹومی جتنا ہو سکے سبھی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن پھر بھی کیمران دو لڑکی شاشا اور جولیا کے ساتھ میں روم میں چلا جاتا ہے روم کے اندر تو کیمراز لگی تھے اور ساتھ ہی لڑکیوں کے ساتھ میں جو بھی انٹیویٹ مومنٹس ہو رہے تھے وہ سبھی اس کیمران میں ریکارڈ ہو رہے تھے ایدھر لیوک کو بھی کینڈس اپنے روم میں لے جاتی ہے اور ٹومی کا رکنے پر بھی وہ نہیں رکتا ہے گرام کو وہ کیمران نظر آتا ہے سبھی کا انتظار کر رہا تھا اور لیوک کو ایک کچن ایریا میں بٹھا کر کینڈس کہیں پر چلی جاتی ہے اور ساکھی گرام کو بیسمنٹ جیسے جگہ پر لے جاتی ہے ٹومی کو بار اٹینڈنٹ بیبی سیڈیوس کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ٹومی کو بس وہاں سے جلدی سے نکلنا تھا تب ہی وہاں پر کیمران اپنا کام ختم کر کر آتا ہے لیکن سیم نام کی ایک لڑکی آ کر اور اسے پھر سے اپنے روم کی طرف لے جانے لگتی ہے ادھر کینڈس کی اداو کے سامنے ٹومی کا زور نہیں چلتا ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ میں ایک روم میں چلا جاتا ہے جہاں پر کینڈس اسے کس کر کے وہے پر رکنے کا بول کر باہر چلی جاتی ہے جب ٹومی اس روم کا دور کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو دور اب بلوک ہو چکا تھا اور وہ کینڈس کو دور کھولنے کے لئے کہتا ہے لیکن کوئی دروازہ نہیں کھولتا ہے اس طرف ان سٹیپر کا ڈرنگ پینے کی وجہ سے کیمرون بھیوش ہو گیا تھا اور پھر سیم وہاں سے چلی جاتی ہے بیسمنٹ میں ساکھی گرام کو سیڈیوس کر رہی تھی گرام تو بس اس کی آداؤں میں فز گیا تھا اچانک ساکھی ایک ہتھیار سے گرام پر کئی بھر وار کر کے اسے مار ڈالتی ہے اور تیج میوزک کی وجہ سے کسی کو بھی گرام کی آوازیں تک نہیں سنائے دے رہی تھی اور اس طرح گرام کے بڑے کے دن اس کا ڈے تھے ڈے ہو گیا تھا اور اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کے بڑے پر اسے ایسا پریزنٹ ملے گا پھر ساکھی وہاں سے چلی جاتی ہے اور ادھر کچھ سامنے میں کینڈیس ایک سیکسیسی نرس کی ڈریس پہن کر لیوک کے پاس آتی ہے لیکن وہ بھی اس کے سر پر ہیمر سے وار کرتی ہے اور اس طرف جب کیمرون کے آنکے کھلتی ہے تو وہ خود کو ایک آپریشن بیٹھ پر بندہ ہو پاتا ہے وہ اپنے دوستوں کو آواز لگاتا ہے لیکن کوئی اس کے پاس میں نہیں آتا ہے اسے ابھی بھی ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے دوستوں لوگ اس کے ساتھ میں مجھا کر رہے ہیں تب ہی اس کے پاس میں ایک ڈاکٹر آ کر اس کے کپڑوں کو کٹنے لگتا ہے اور اب تو کیمران کو بھی ڈر لگ رہا تھا وہ ڈاکٹر سریجیکل بلیٹ سے اس کے پیٹ کو کٹنے لگتا ہے اور کیمران اب درد سے چلدہ رہا تھا ڈاکٹر اس کے بوڈی پارٹس کو نکال رہا تھا اور دھیرے دھیرے تلپ تلپ کر کیمران مر جاتا ہے وہ ڈاکٹر کیمران کے بوڈی کے پارٹس کو ایک گروہ مرک دیتا ہے اور ادھر ٹومی کو اس جگہ سے نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں مل رہا تھا اچانک اس دروازے پر وہ ہی ڈاکٹر دیکھتا ہے جسے دیکھے کر ٹومی ڈر جاتا ہے اور بھاگنے کا راستہ ڈھونڈنے لگتا ہے لیکن ڈاکٹر اسے بھی پکڑ کر ایک چیئر پر باندھ دیتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے آنکھوں پر بھی پٹیا باندھ دیتے ہیں ٹومی بہت زیادہ ڈرہا ہوا تھا اور وہ اس ڈاکٹر کو بہت ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ اسے چھوڑ دیں لیکن وہ ڈاکٹر اس کا سر کو کٹنے لگتا ہے اور سڈنلی یہ سین یہیں پر بلیک آؤٹ ہوتا ہے ہم میں پھر اب وہی خوبصورت یادے دکھائے جاتی ہے جہاں پر یہ سبھی فرینڈز انجوئ کر رہے تھے اس ٹریپ کے دوران انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کی شرارتوں میں وہ اپنی جان گوا دیں گے سین پھر سے کیپری اور اس کے بائی فرینڈ ہے جیک اور اس کے سبھی دوستوں کی طرف آتا ہے ہوتل سے نکلنے کے بعد میں وہ سبھی کسینو آئے ہوئے تھے اور سبھی انجوئ کر رہے تھے کیپری جیک کے ساتھ میں سمیں بیتانا چاہتی تھی لیکن جیک اپنے دوستوں کے ساتھ گیم میں بیزی ہو گیا تھا کیپری کو پتہ لگتا ہے کہ جب وہ جیک کے ساتھ میں نہیں ہوتی ہے تو وہ اس ٹیپر کو اپنے پاس میں بلاتا ہے اور اس بات سے لے کر کیپری اور جیک کے بیچ میں جھگڑا ہونے لگتا ہے کیپری نارا جھو کر ہوتل روم میں واپس چلے جاتی ہے لیکن اسے وہاں پر اس کے دوست نہیں ملتے ہیں وہ سب کو کال لگاتی ہے لیکن سبھی کا کال وائس میل پر جا رہا تھا تب ہی کیپری کو کاغیس پر لکھا ہوا اس ٹیپر کا وہی ایڈرز دکھائی دیتا ہے تو وہ بھی اس لوکیشن پر نکل جاتی ہے وہاں پر پہنچنے کے بعد میں ایک بار اٹینڈنٹ سوزین اسے کہتی ہے کہ سبھی لڑکے اوپر روم میں انجوئ کر رہے ہیں اور اسے روم کا راستہ بھی دکھا دیتی ہے روم کی طرف جاتے سامنے بھی کیپری اپنے کیمرہ میں ریکارڈ کر رہی تھی اور وہ اپنے دوستوں کو آواز لگاتی ہے لیکن اس کا جواب کوئی نہیں دیتا ہے تب ہی اسے ایک روم میں کیمرون کی چیرفال کی گئی لاش دکھائی دیتی ہے اور یہ دیکھنے کے بعد میں وہ وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اس کا سامنے بیبی آتی ہے اور وہ اسے دیکھ کر دوسری طرف بھاگتی ہے اور بیبی اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے وہ کال کر کے باقی کو کیپری کے بارے میں بتا دیتی ہے اور کیپری بھاگتے بھاگتے دوسرے روم میں آتی ہے لیکن وہاں پر اسے ٹومی کی ڈیڈ بوڈی ملتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہاں پر ان کے ساتھ میں کیا ہوا ہے اور وہ یہاں سے کسے باہر نکلے گی کیپری لیوک کو ہر جگہ ڈھونڈتی ہے اور اسے لیوک مل پہ جاتا ہے جسے ان لوگوں نے بینا کپڑوں کے باتھر ٹپ میں رکھا ہوا تھا اور انہوں نے لیوک کے پرائیویٹ پارٹ کو بھی کار دیا تھا گرام کی بھی مرنے کی بات ان کو پتا چل چکی تھی اور کیپری لیوک کو سنبھل کر وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن درد کی وجہ سے لیوک بھی چل نہیں پا رہا تھا لیوک کےپری کو اسے چھوڑ کر وہاں سے بھاگنے کو کہتا ہے لیکن کےپری لیوک کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی تب بھی وہاں پر وہی ڈاکٹر آتا ہے اور ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے وہ دونوں کیچن ایریا میں چھوپے ہوئے تھے تو ڈاکٹر کو وہ نہیں دکھائی دیتے ہیں اور وہ آگے چلا جاتا ہے تب جا کر وہ دونوں دوسرے راستے سے بھاگتے ہیں اور ڈاکٹر بھی ان کا پیچھا کرتا ہے ڈاکٹر کیپری کو پکڑ کر گرا دیتا ہے اور تب لیوک اس سے لڑائی کرتا ہے یہاں پر ڈاکٹر لیوک کا گلہ دبا رہا تھا اور تب کیپری ڈاکٹر کو لات مار کر گرا دیتی ہے اور لیوک کو لے کر بھاگنے لگتی ہے ڈاکٹر پھر بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے اور وہ لوگ اپنی گاڑی کی طرف آئی ہی رہتے کہ تب ہی ڈاکٹر ایک ہیمر سے کیپری کے سر پر وار کرتا ہے جس سے کی کیپری وہی پر ماری جاتی ہے لیوک کو بھی چاکو مار کر وہ ڈاکٹر مار ڈالتا ہے اور کیپری کے کیمرہ کی طرف دیکھتا ہے سین یہی پر کٹ ہوتا ہے اور پھر سے مووی کے شروعات والے سین پر آتا ہے وہ لڑکی اصل میں کینڈس تھی جس نے جوہانس کی کیڈنی نکال لی تھی ڈاکٹر نے بھی ایک نئے لڑکی کو چن کر اپنا شکار بنا لیا تھا پھر اس ڈاکٹر کے بہانک نجروں کے ساتھ میں یہ مووی یہ پر اینڈ ہو جاتی ہے دوستو اس مووی میں لڑکیاں اپنے شہری کے خوبصورتی سے مردوں کو اپنے پاس بلاتی ہے اور اپنی حوص کو کنٹرل میں نہیں کر پانے سے وہ مرد ان لڑکیوں کے جال میں فز جاتے ہیں لیکن وہاں پر ان لڑکیوں کا اصل بزنس یومن آرگن کی ٹریفیکنگ تھا اور سبھی مرد اپنی جان گوا دیتے ہیں یومن آرگن کی ٹریفیکنگ کرنے والے وہ لوگ پبلک ٹوائلٹ پر اپنا اسٹیپر کا بیزنس کا ڈرک دیتے ہیں اور وہیں سے ایک ایک کر کے مرد ان کے جال میں خود فز جاتے ہیں ان اسٹیپر کے پاس میں جاتے سمیں ہر کوئی چھپ کر جاتا ہے کیونکہ کوئی یہ تو نہیں بولے گا کہ وہ ایک پروسٹیوٹ کے پاس میں جا رہا ہے اور اسی لئے کسی کو بھی اس بات کا پتا نہیں چلتا ہے کہ وہ لوگ کہاں پر گئے ہیں اور اندھ میں وہ مارے جاتے ہیں دوستو میں آشاء کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور سبسرائب جرور کرنا اور میں آپ سے ملوں گا اگلے ویڈیو میں